بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا لاس لیکچر جو ہے وہ کافی اچھا لگا ہوگا اس میں ہم لوگوں نے موبائل اپلیکیشن ڈیویلیمنٹ کے اندر جو بھی پرگرامنگ کے پریکٹیکل سٹارٹ کرنے تھے وہ ہم نے سٹارٹ کیے تھے اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طریقے سے ہم لیٹ بینز کو انسٹال کرتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں پھر اس کے بعد کس طریقے سے ہم نے اس کو انسٹال کرنا ہے پھر اس کے بعد کس طریقے سے ہم نے اس کو ورکنگ کے لیے ریڈی کرنا ہے تو ہم نے ایک بیسک پروگرام جو تھا ہمارا کلاسز انڈ آبجٹس سے ریلیٹڈ وہ بھی ہم نے سٹارٹ کیا تھا وہ ہم نے بنا کے رن بھی کیا تھا اور وہ صحیح ورکنگ میں کام کر رہا تھا میں نے لاس لیکچر کے ساتھ جو میٹیریل شیئر کیا تھا اس میٹیریل کے اندر آپ لوگوں کو میں نے نیٹ بینز بھی دے دیا اور ساتھ میں جی ڈی کے بھی دے دیا ان دونوں کے ساتھ ان دونوں کو آپ لوگوں نے انسٹال کرنا تھا انسٹال کرنے کے بعد کام سٹارٹ کرنا تھا تو آئی ہوک کہ آپ لوگوں نے وہ انسٹال بھی کر دیا ہوگا اور کام بھی سٹارٹ کر چکے ہوں گے آج ہم تھوڑا سا ایڈوانس لے کے چلتے ہیں اپنے ٹاپکس کو برسک ٹاپکڈ تھے ہمارے اپڈیٹس اور کلاسز کے جیسے کدھر آپ کے آور لائن کے اندر نظر آ رہے ہیں کلاسز اور آپ جیسے ہاں تک ہم نے کور اپ کر لیا تھا اس کے بعد ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اپلیٹ انٹروڈکشن ہے اپلیٹس انڈیٹس لائف سائیکل ہے آج ہم نے ان اپلیٹس کو ذرا سا گو تھرو کرنا ہے آپ لوگوں کو اگر یاد ہو تو جب ہمارا لاس کلاس میں ہم کام کر رہے تھے تو اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اپلیٹس کیا ہوتے ہیں مطلب کہ جسٹ اس کا انٹروڈکشن لیا تھا لیکن میں نے آپ لوگوں کو شیئر کیا تھا لیکن بہت سارے لوگوں نے یا لڑکوں نے اس کو پریکٹیکل ایمپلیمنٹیشن نہیں کی تھی تو چلیں ہم اس کو آج ان ڈیٹیل یا ان ڈیپتھ میں دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے کس طریقے سے لے کے چلنا ہے تو اپلیٹس انٹروڈکشن آگے آپ کے پاس ایک ٹاپک ہے تو ذرا سا آج ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اپلیٹ ہوتا کیا ہے تو اپلیٹ ایک ایسا پروگرام ہوتا ہے جو کہ ہم اپنے ویب براؤزر کے اندر چلاتے ہیں کہ جاوہ کا ایسا پروگرام یا جاوہ کا ایسی سکریپٹ جو کہ ہم ویب براؤزر کے اندر چلا کے اس کی ایمپلیمنٹیشن دے رہے ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اپلیٹ اس کے بارے میں جو نوٹس ہیں یا جو بھی تھیوریٹیکل چیزیں ہیں وہ آپ انٹرنیٹ کے ریسورسز لے سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی انٹرنیٹ ریسورسز کا سب سے پہلے جو ویب سائٹ ہمارے پاس جاوہ ٹی پوائنٹ والی اس کے اندر ہم آتے ہیں تو اس میں دیکھیں نا یہ اس کی دیفنیشن کچھ اس طریقے سے لکھو یہ ہے کہ ایپلیٹ ایس ایس پیشل ٹائپ آف پروگرام دیٹ ایس ایمبیڈنڈ ان دی ویب پیج تو جنریٹ دا ڈینیمک کانٹینڈ ایٹ رنز انسائیڈ دا براؤزر تو یہی بات آگئی جو میں بھی پہلے بھی ڈسکس کر رہا تھا آپ لوگوں کے ساتھ کہ جاوہ کا جو ایپلیٹ ہے وہ ایکچولی ایسا پروگرام ہوتا ہے جو کہ ہم ویب پیج کے اندر ایمبیڈ کرتے ہیں اور ویب پیج جب رن ہوتا ہے تو اسی وقت ہمارا جاوہ کا پروگرام بھی رن ہو رہا ہوتا ہے تو دیکھیں کہ ویب براؤزر کہاں پہ رن ہوتا ہے جب آپ انٹرنیٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کلائنٹ سائیڈ کے اوپر ویب براؤزر کام کر رہا ہوتا ہے کلائنٹ سائیڈ کی طرف سے ریکویسٹ جاتی ہے سرور کے پاس اور سرور اس کو ریسپانس کر رہا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ویب براؤزر کلائنٹ جوز کر رہے ہیں تو کلائنٹ کے سسٹم کے اوپر جب آپ جاوہ کا پروگرام رن کرنا چاہتے ہیں تھرو ایمبیڈنگ دہ ویب براؤزر تو آپ جو ہے جاوہ ایپلیٹ کو یوز کرتے ہوتے ہیں تو دیکھیں جاوہ ایپلیٹ کی ڈیفنیشن آپ لوگوں کو میں نے کلائر کروا دی اس کے بعد آتا ہے ایپلیٹ کہ جب یہ کلائنٹ سائٹ کے اوپر چل رہا ہوتا ہے تو ریسپانس ٹائم لیس ہوتا ہے دیکھیں کہ ایک جو سرور سائٹ اوپر چل رہی ہے یا کوئی بھی سکریپٹ سرور سائٹ کے اوپر رن ہو رہی ہے تو اس کو رن کرنے کے لئے کس طریقے سے پروسس ہوتا ہے کہ کلائنٹ سائٹ سے ریکویسٹ جاتی ہے سرور کے پاس سرور اس کو رن کرتا ہے پھر ریسپانس کے طور پر وہ واپس کلائنٹ کے پاس آ جاتی ہے لیکن جب ایک چیز کلائنٹ کے سائٹ پر اوپر چل رہی ہے تو اس کے پاس وہ ریکویسٹ جانا پھر پراسز ہونا پھر واپس ریسپانس آنا تو یہ سارا جو ٹائم ہوتا ہے یہ ٹائم اس کا بچ جاتا ہے تو یہ تو سب سے پہلے وقت دوسرا کہ یہ سیکیور ہے کیونکہ کمیونکیشن اس کے اندر نہیں آ رہی ہوتی یہ سسٹم کے اوپر ہی رن ہو رہی ہوتی ہے تو اس لئے سیکیور سمجھ جاتی ہے آگے یہ کہتا ہے اس کے ایڈوانٹیش کہ ایٹ کین بی ایکزیکیوٹڈ بائی براوزر رنننگ انڈر مینی پلیٹ فارم انکلوڈن لینیکس وینڈوز میک او ایس تو یہ بہت سارے ڈیفرنٹ آپ کے پاس پلیٹ فارمز ہوتے ہیں تو ہر پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے یہ چل سکتا ہے اس کے بعد کہ اگر آپ نے اپلیٹ کو چلانا ہے اپنے براوزر کے اندر تو اس کے لئے آپ کو ایک پلیٹ کی ضرورت پڑتی ہے چلیں یہ پلیٹ یا دوسری چیزوں کی کیونکہ تھوڑا سا ایڈوانس یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو ہمیں جب پروگرامنگ کرنے لگتا ہے تو ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ جب میں نیٹ بینز کو یوز کرتا ہوں تو نیٹ بین مجھے بلٹ ان فنکشنالیٹی دیتا ہے اپلیٹ ویور کی کہ میں اگر اپلیٹ کو چلانا چاہتا ہوں اپلیٹ کے اوپر پروگرامنگ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے ایک بلٹ ان سپورٹ ملتی ہے بلٹ ان فیچر یا فنکشنالیٹی ملتی ہے نیٹ بینز کے اندر تو اس کے بعد ہم آتے ہیں تھوڑا سا اس کی ہرارچی کو چھوڑ کے اس کے لائف سائیکل کے اوپر اپلیٹ کو تو ہم نے سمجھ لیا کہ اپلیٹ کیا چیز ہے کوئی بھی جاوہ کا پروگرام ہے آپ نے اس کو براوزر کے اندر رن کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں اپلیٹ کی ضرورت پڑے گی اپلیٹ کے ذریعے ہم اس کو براوزر کے اندر رن کرتے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کا لائف سائیکل کیا ہے کیمینز اس کا پراسس کس طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے کون کون سے فنکشنز یا میتھرڈ ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں اور کس سیکوینس کے اندر ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں اس کو ہم لائف سائیکل کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کون کون سے سٹپس کو فالو کر کے ایک چیز جو ہے اپنا کام سر انجام دے رہی ہوتی ہے تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو یہ لائف سائیکل کے بارے میں بتا دوں کہ اپلیٹ کا سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے انیشیالائزیشن دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی بھی پروگرام آپ نے سٹارٹ کرنا ہے تو اس کی انیشیالائزیشن ہو رہی ہوتی ہے مطلب انیشیالائز پھر اس کے بعد اپلیٹ اسٹارٹیڈ پھر اپلیٹ اسپینٹیڈ پھر اپلیٹ اسٹاپٹ پھر اپلیٹ اسٹرائیڈ یہ پانچ میتھڈز ہیں یا پروسیجرز ہیں جو کہ لائف سائیکل کلاتے ہیں کہ سب سے پہلے انیشیالائز ہوتا ہے پھر سٹارٹ ہوتا ہے پھر پینٹ ہوتا ہے پھر سٹاپ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد دیسٹرائی ہوتا ہے اب دیکھیں یہاں پر دو چیزیں ہیں یہ دو چیزیں انیشیلائزیشن انڈ سٹارٹنگ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ سیم پروسیجر کے آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں انیشیلائز ہونا یا سٹارٹ ہونا یہ سیم کانسیپس کے اندر آ رہا ہوتا ہے اور دوسرا سٹاپ ہو جانا اور ڈیسٹرائی ہو جانا یہ بھی سیم کانسیپس کے اندر آ جائے تھا تیسری چیز آپ کے پاس پینٹ ہے تو ان دونوں کا ڈیفرنس ہم نے سمجھنا لازمی ہے کیونکہ دونوں جو ہے وہ سیم ٹرمینالوجیز کے اندر آ رہے ہوتے ہیں اور ان دونوں کا ڈیفرنس بھی سمجھنا ہمارے لئے ضروری ہے کیونکہ یہ بھی سیم ٹرمینالوجیز کے اندر ہی یوز ہو رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس لیپ سیکل کے اندر یہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ون کے اوپر اپلیٹ اسٹارٹ انیشیلائز اپلیٹ اسٹارٹڈ اپلیٹ اسپینٹڈ اپلیٹ اسٹارٹڈ اپلیٹ اسٹارٹڈ چلیں جی ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ انیشیلائزیشن کی جب ہم بات کر رہے تھے تو انیشیلائز جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اپلیٹ اسٹارٹڈ انیشیلائزیشن کا مطلب یہ ہے یا اس کے لیے کونسا میتھرڈ یوز ہوتا ہے وہ ہے انیٹ کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں پبلک وائیڈ انیٹ انیٹ کا میتھرڈ یوز ہوتا ہے انیشیلائزیشن کے لیے اور دوسرا سٹارٹ جو ہے سٹارٹ کا میتھرڈ یوز ہوتا ہے اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے پھر سٹاب کا مطلب ہوتا ہے اس کو سٹاب کرنے کے لیے دیکھیں اس کی آگے اس کی ڈسکریپشنز بغیرہ بھی لکھی ہوئی ہیں اور اس کے بعد ڈسپرائے ہو جاتا ہے مطلب جب آپ بلکل ہی اپنا براؤزر کو کلوز کرتے ہیں تو تب یہ جو ہے آپ لوگوں کے پاس بلکل ہی ڈسٹرائے ہو جاتا ہے مطلب کہ اپلیٹ کی جو لائف سیکل ہے جب ہوں انیشیلائز کا مطلب یہ ہے کہ اپلیٹ آپ کا سٹارٹ ہو رہا ہے اور ڈسٹرائے کا مطلب یہ ہے کہ اپلیٹ کا پرگرام آپ لوگوں نے کلوز کر دیا ہے ٹھیک ہے سٹارٹ اور سٹاب کا میں ڈیفرنس آپ لوگوں کو ابھی بتا دوں گا سٹارٹ اند انیشیلائز کا ڈیفرنس اور سٹاب انڈ سٹرائے کا ڈیفرنس تو تھوڑا سا نیچے آتے ہیں کہ یہ تو تین چار آپ کے پاس لائف سائیکل کے پارس آگئے جیسے یہاں پر لکھا ہوا تھا یہ دیکھیں ایک دو تین چار انیشیالائزیشن کے لئے کون سا میتھڈیوز ہوتا ہے انیٹ سٹارٹ کے لئے سٹارٹ سٹارٹ کے لئے سٹارٹ اور ڈسٹرائی کے لئے ڈسٹرائی اب رہ جاتی ہے ہمارے پاس ایک ہی چیز جو کہ پینٹڈ جالاتی ہے تو ذرا سا ادھر آکے دیکھتے ہیں یہ پینٹ کے لئے کون سا چیز ہو رہی ہوتی ہے وہ میتھڈ ہے آپ کے پاس پینٹ کا پینٹ جو ہے کوئی چیز اگر اپنے براؤزر کے اندر رائٹ اپ کرنا ہے پینٹ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا پینٹ کا میتھڈ یوز کرنا ہوگا تو ایک چیز ہم نوٹ کرتے جائیں جو انیٹ سٹارٹ سٹاپ اور ڈسٹرائی کے جو میتھڈز ہیں ہمارے پاس چار یہ ہمارے جو ہے جاوہ ڈاٹ اپلیٹ ڈاٹ اپلیٹ کلاس سے بلانگ کرتے ہیں اور جبکہ جو پینٹ ہے یہ ہمارا جاوہ ڈاٹ اے ڈیو ڈیو ٹی سے بلانگ کرتا ہے ٹھیک ہے اے ڈیو ٹی کیا کہلاتا ہے آپ لوگوں کو اگر یاد ہو جب ہم پچھلی کلاس کے اندر ڈسکس کر رہے تھو تو اے ڈیو ٹی کا مطلب ہوتا تھا ابسٹریکٹ وینڈو ٹولکٹ اور آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اے ڈیو ٹی کو ہم یوز کیوں کرتے ہیں یا کس جگہ پر ہم نے اس کو یوز کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اپنی میموری کو ریکال کریں تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب ہم کنسول کے اوپر کام کر رہے تھے یا ہم سمپل پروگرامنگ جو کر رہے تھے تو اس کا جو آوٹ پوٹ آ رہا تھا ہمارے پاس وہ کنسول کے اندر آ رہا ہوتا یا کنسول کے مطلب کہ کمانڈ لائن کے اوپر اس کا آوٹ پوٹ ہمیں بلیک سکرین کے ساتھ نظر آ رہا ہوتا تھا لیکن جب ہم نے یہ دیکھا دیکھنا چاہا کہ جی ہمیں جو آوٹ پوٹ ہے وہ گرافکس کی فارم میں نظر آئے تو ہم نے اے ڈیو ٹی کو یوز کیا تھا اے ڈیو ٹی کے اندر ہمارے پاس مختلف قسم کے کامپوننٹس تھے جیسے کہ بٹن ہو گیا ریڈیو بٹن ہو گیا آپ کے پاس ٹیکس فیل لیبل ٹیکسٹ ایریا وغیرہ وغیرہ یہ سارے کے سارے جو چیزیں ہیں کامپوننٹس ہیں یہ ہم نے اے ڈیو ٹی کی ہیلپ سے بنائے تھے ٹھیک ہے اے ڈیو ٹی مینز ایبسٹیکٹ وینڈو ٹول کیٹ اگر کسی کوئی چیز کا آئیڈیا نہیں ہے تو وہ پچھلے کلاس کے اندر سے مٹیریل اٹھائے اور اس کو ذرا سا ریڈ آنڈ کریں تو چلیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اے ڈیو ٹی کے اندر جو ہمارے پاس ایک میتھڈ ہے جو کہ پینٹ کے نام سے ہے اس پینٹ کے میتھڈ کو یوز کرتے ہیں ہم نے پینٹ کرنا ہے تو اب دیکھ لیں یہاں پر کہ ہمارے پاس اپلیٹ کا لائف سیکل جو تھا وہ پانچ میتھڈ کے اوپر بل بیس کر رہا تھا اس میں ہمارے پاس تھا انیشیلائزیشن سٹارٹ سٹاپ اور ڈیسٹرائیڈ اور اس کے ساتھ آپ کے پاس پینٹنگ تھا یا کوئی نہ کوئی چیز آپ لوگوں نے اس کو کیا کرنا تھا رائٹ اپ کرنا تھا یا پینٹ کرنا تھا تو یہ پانچوں کے پانچوں میتھڈز آپ لوگوں کے پاس جو ہے یا پانچوں کے پانچوں لائف سائیکل کے جو سٹیپس ہیں ان کے علیہ دہ علیہ دہ سے میتھڈز ایویلیبل ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں تو چلیں ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی دیکھ لیں اپلیٹ کے اپلیٹ کو ہم کس طریقے سے رن کرتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ ہے کہ اپلیٹ بائی ایش ٹی ایم ایل فائل کہ ہاں آپ ایش ٹی ایم ایل کی ایک علیہ دہ سے فائل بنا لیں اور جاوہ کا ایک پروگرام جو ہے وہ بنا لیں اور اس کو اپنے ایش ٹی ایم ایل کے اندر ایمبیڈ کر دیں ٹھیک ہے اور دوسری اپروچ جو ہم نے یوز کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپلیٹ ویور کا ٹول یوز کرنا ہے اپلیٹ ویور کا ٹول کون سا ہوتا ہے وہ میں آپ لوگوں کو ابھی نیٹ بینز کے اندر ایمپلیمنٹ کر کے دکھاؤں گا تو آپ کو اس کا آئیڈیا ہو جائے گا کیونکہ ہم نے ڈیویلیپمنٹ کرنی ہے ہم نے پروگرامز بنانے ہیں تو اس کے لیے ہمیں نیٹ بینز کے اپلیٹ ویور ٹول کو یوز کرنا پڑے گا اور اسی کے اندر ہی ہم نے کام کرنا ہوگا تو چلیں ہم تھوڑا سا ایک اگزیمپل لے لیتے ہیں یہاں پر اس کی اگزیمپل کو سمجھ لیتے ہیں سیمپل اگزیمپل اپلیٹ بائی ایش ٹی ایمل فائل کیا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے کیا کرنے ایک کلاس بنانی ہے کلاس کو کیا کرنا ہے ایکسٹینڈز کرنا ہوگا اپلیٹ سے اب جب اپلیٹ سے ایکسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں اس کو جب بھی کسی کلاس کو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے ایکسٹینڈ کرنا ہوتا ہے تو آپ کو اسی کلاس کی ساری کی ساری چیزوں کو اپنے پروگرام کے اندر ایمپورٹ بھی کرنا ہوگا ایمپورٹ کرنے کے لئے کیا ہوگی دیکھیں اپلیٹ کی کلاس ہے تو اپلیٹ کی کلاس کو آپ نے اپنے پروگرام کے اندر ریپورٹ کرنا ہے تو اس کی کیا سٹیٹمنٹ ہے وہ یہاں پر لکھی ہوئی ہے import java.applet.applet ٹھیک ہے تو مطلب کہ یہ والی کلاس جو ہے یہ ہم اس کے اندر اپلیٹ کرنے جا رہے ہیں چلیں جی یہ تو آپ لوگوں کے پاس بن گئی ایک کلاس بنایا آپ نے اس کے اندر اپلیٹ کلاس کو ایکسٹینڈ کر دیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر ایک میتھڈ لکھنا ہے paint کے نام سے کہ آپ لوگوں نے اپلیٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ نے paint کا میتھڈ یوز کرنا ہے اور paint کو میتھڈ کو یوز کرتے ہوئے آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر انہوں نے کہا کہ g.draw string تو آپ نے string ایک ڈرا کرنی ہے کون سی string ڈرا کرنی ہے اور کس جگہ پر ڈرا کرنی ہے وہ آپ نے اس کے پیرامیٹرز کے اندر بتانا ہے کہ string کون سی ہے یہ welcome کے نام سے ایک string ہے اس کو ڈرا کرنا ہے کہاں ڈرا کرنا ہے 150 by 150 کی place کے اوپر مطلب x&y کی position یہ دی گئی ہے کہ یہ 150 ہاں سے 150 ہاں سے مطلب ہے کہ یہ drive left سے کتنا ہوگا sorry یہ آپ کے پاس left corner سے کتنا ہوگا اور height سے کتنا ہوگا مطلب کہ up سے یہاں سے مطلب ہے کہ یہ اگر آپ کے پاس 150 ہے تو یہ یہاں سے لے کے یہاں تک آ جائے گا اور 150 اوپر سے یہاں تک مطلب ہے کہ یہاں پر آپ کے پاس کوئی نہ کوئی جگہ بن جائے گی مطلب ہے کہ یہ آپ کو ایک length بتا رہا ہے کہ left side سے کتنے space ہونی چاہیے اور up side سے کتنے space ہونی چاہیے وہاں پر یہ آ کے print ہو جائے گا تو یہ تو ایک چھوٹا سا سمپل سا پروگرام تھا اب اس کو ذرا سا دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے اپنے براؤزر کے اندر کس طریقے سے implement کرنا ہے یا embed کرنا ہے تو جیسے آپ لوگ css کی فائل اپنے html کے اندر import کرتے ہوتے ہیں ایمبیڈ کرتے ہوتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا ایپلیٹ کو بھی ایمبیڈ کرنا ہوگا تو ایپلیٹ کے لیے کس طریقے سے کونسی statement use ہوتی ہے ایپلیٹ کے لیے آپ کے پاس یہ statement use ہو رہی ہے یہ والی statement ٹھیک ہے اب اس کے اندر کیا ہے ایپلیٹ code is equal to first start class یہاں پر ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے نوٹ کرنے والی چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو جاوا کا پروگرام بنایا تھا یہ والی پروگرام یہ تو آپ کے پاس تھا ڈارٹ جاوا کے نام سے کس طریقے تھے کس طرح آپ کو پتا چلا ہے یہ دیکھیں یہ first.java جاوا کے نام سے اور یہاں پر جو آپ import کرنے لگے ہیں وہ first.class کے نام سے ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے یہ چیز ذرا سا نوٹ کرنی ہے کہ یہ جو پروگرام ہے اس کو آپ لوگوں نے پہلے compile کرنا ہے جب آپ compile کرتے ہیں تو وہ ڈارٹ کلاس کی فارم میں آپ کے پاس byte code بن جاتا ہے ٹھیک ہے اور وہی byte code actually آپ embed کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے جاوا کے فیچر کے اندر پڑا تھا کہ جاوا کی language کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ آپ کو byte code دیتا ہے اور byte code جو ہے آپ لوگوں کا وہ کسی بھی perform کے اوپر run ہو سکتا ہے تو اسی لیے جو ہے آپ لوگوں نے یہاں پر byte code کو ہی لکھنا ہوگا تو یہ سیمپل سی سٹیپ تھا آپ کے کسی بھی پروگرام کو براوزر کے اندر embed کرنے کا لیکن یہاں پر کیونکہ آپ ایز این پروگرامر یا ڈیویلپر بیٹھ ہوئے ہیں تو فیلحال آپ لوگ جو ہے یہ چیز کو سیکھیں کہ آپ نے اپنے نیٹ بینز یا جو ٹول آپ یوز کر رہے ہیں اس کے اندر اپنا جاوا کے اپلیٹ ویور کے ٹول کے ذریعے آپ نے کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا ہے تو ہمارا ایمپورٹن کام یہاں سے سٹارٹ ہوگا یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے کہ کس طریقے سے یہ دیکھیں سیمپل ایگزیمپل اف اپلیٹ بائی اپلیٹ ویور کہ آپ لوگوں نے ایک جو یہ والا سارے کا سارا جاوا کا پروگرام تھا یہ والا سارے کا سارا پروگرام اس کو آپ لوگوں نے اپنے براوزر کے اندر لکھ لینا ہے یہ دیکھیں یہ سارے کا سارا پروگرام میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے import applet.applet.applet پھر اس کے بعد import java.awt.graphics اس کو آپ لوگوں نے لکھ لینا ہے پھر اس کے بعد اسی دیکھوں اسی کے اگزیمپل میں نے یہاں پر لکھی extends applet پھر اس کے بعد public wide paint graphics جیئے ذرا سا نوٹ کریں کہ یہاں پر paint جو ہے graphics کی کلاس کے ایک objects کو اس کے اندر جو ہے وہ پاس ہو رہا ہے اس کو آپ لازمی لکھیں اس کو آپ نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ اسی کے ذریعے ہی آپ لوگوں نے فردر processing کرنی ہوگی تو یہاں پر آکے ہم ذرا سا دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ سارے کا سارا program جو دیا ہوا تھا اس کو ہم نے یہاں پر رکھ دیا اب اس کو ذرا سا ہم run کر کے دیکھتے ہیں تو run کیا ہے کس طرح سے کرتے ہیں simply آپ نے کیا کرنا ہوگا right click کریں اور run file کریں تو یہ آپ کے پاس یہ دیکھیں applet viewer یہاں پر اگر آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ applet viewer کا ایک tool ہے جو کہ اس کے اندر built in ہے یہ ویسے کا ویسا ہی show ہو رہا ہوتا ہے جیسے کہ آپ کے browser کے اندر کام ہو رہا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ 30 کا یہ 30 کا اور یہاں پر hello world تو یہاں پر دیکھیں آپ لوگوں نے hello world کا program لکھا یہ g.draw string hello world 30 اور 30 ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں نے ایک چیز نوٹ کر لی کہ جاوا کے اندر جب applet کے ساتھ آپ programming کرنے لگتے ہیں تو صرف آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر کوئی چیز print out کرنی ہے تو وہ آپ نے کیا کرنا ہوگا paint کے method کے ذریعے ہی کام کرنا ہوگا کیونکہ applet آپ کو کتنے functionality اپلیٹ کے لائف سائیکل میں کتنے methods ہوتے ہیں فائیو init start paint اور stop اور destroy تو ان میں سے آپ نے جو جاہب سی بات ہے کہ جب paint کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے تو paint تو اس لیے use ہوتا ہے جو جاکہ یہ کوئی نہ کوئی چیز آپ کی print کر دے یا کوئی نہ کوئی چیز آپ کی draw کر دے آپ نے کسی بھی قسم کے اگر drawing بھی کرنی ہے تو وہ اسی method کے اندر ہی use کرنی پڑے گی تو یہاں پر آگے آپ کے پاس hello world یہ تو ایک simple سا program تھا تو ابھی تک آپ کو ایک چیز کی confusion ہوگی یہاں پر کہ life cycle کے اندر تو آپ کے پاس پانچ قسم کے methods تھے وہ پانچ قسم کے methods جو ہیں یہ ہیں init start stop destroy اور paint اور ابھی تک ہم نے صرف ایک method کو use کیا ہے تو ان سب کا کیا role ہے تو ابھی ہم جو ہے اس کے life cycle کو in depth ذرا سا دیکھتے ہیں کہ init کا کیا مقصد ہوتا ہے start کا کیا مقصد ہوتا ہے paint کا کیا مقصد ہوتا ہے start کا کیا مقصد ہوتا ہے اور destroy کا کیا مقصد ہوتا ہے تو اس کی ہم ایک example کے ذریعے اس کو ذرا سا سمجھتے ہیں اور میں ان سب کی الگ الگ سے آپ لوگوں کو جو ہے ڈیمو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ سارے کا سارا کام ہو رہا ہے یہ ایک پروگرام میں نے لکھا ہے اس کے اندر دیکھیں کہ public class ایپلیٹ example وہی extends ایپلیٹ ہو رہا ہے جب آپ ایپلیٹ کو use کرنے لگتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اس کو extends کرنا ہوتا ہے اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس نظر آ رہا ہے init کا method نظر آ رہا ہے جس کے اندر لکھا ہے init method اور اس کے بعد یہاں پر start لکھا ہوا ہے یہاں پر یہ paint ہے پھر یہ stop کا method آ رہا ہے اور یہاں پر destroy کا method آ رہا ہے تو یہ پانچ method آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو اب اس کے اندر ذرا سا ایک چیز note کرنے والی ہے کہ init آپ نے لکھا تو یہاں پر لکھا system.out.print talent کہ آپ جی system کے اوپر مطلب ہے کہ یہاں پر جو آپ کی جو output اس netbeams کے اندر آئے گا وہاں پر آپ کو یہ output show ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر جب یہ start کا method کال ہوگا تو یہ چیز print ہو جائے گی جیسے نارملی ہم print out کرتے رہتے ہیں paint کا method جب کال ہوگا تو یہ paint method یہ چیز output میں آ جائے گی اور یہاں پر stop ہے تو stop کا method جب کال ہوگا تو یہ والی چیز آپ کے پاس print out ہو جائے گی اسی طریقے سے جب destroy کی میں بات کرتا ہوں یا یہ destroy function یا method کال ہوتا ہے تو آپ کے پاس یہ والی statement جو ہے وہ execute یا print ہو جاتی ہے تو اب یہ میں ایک چیز آپ کو سمجھانے کو کوشش کرتا ہوں کہ جی init to start اس کا کیا مطلب ہے init کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کا applet start ہوتا ہے شروع میں آپ کے پاس initialization کا جو phase ہوتا ہے اس وقت یہ والا method کال ہوتا ہے اور یہ صرف ایک ہی دفعہ کال ہوتا ہے کیسے یہاں پر میں نے لکھ بھی دیا کہ is used to initialize the applet it is invoked only once ٹھیک ہے کہ یہ صرف ایک دفعہ یہ چیز کال ہوتی ہے اور یہ جب initialization ہونے لگتی ہے تو اس وقت اس کو use کیا جاتا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ جب بھی آپ نے applet کا پروگرام بنایا تو initialization کے phase کے اندر یہ والا method کال ہوگا اس کے بعد آ جاتے ہیں start ٹھیک ہے کہ init کے بعد فوراں start کا method بھی کال ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن کال init اور start میں کیا difference ہے یہ بھی کال ہو رہا ہے یہ بھی کال ہو رہا ہے ہاں تو اس کے difference یہ ہے کہ init صرف ایک دفعہ جب آپ initialization کر رہے ہوتے ہیں جب پہلی دفعہ applet چل رہا ہوتا ہے تو اس وقت init کال ہوتا ہے اور start کس وقت کال ہوتا ہے جب بھی آپ کوئی چیز کو یا اپنے browser کو maximize کرتے ہیں minimize کریں اور maximize کریں مطلب ہے کہ وہ دوبارہ سے نئی سیرے سے جب چیز آپ لوگوں کو show ہو رہی ہوتی ہے جیسے for example یہ دیکھیں میں نے اس کو minimize کیا اور پھر اس کو maximize کرتا ہوں تو ایک نئی سیرے سے مجھے یہ ساری کی ساری چیزیں show ہو رہی ہیں اب دیکھو یہاں پر مجھے وہ show نہیں ہو رہی ہیں جو programming میں کر رہا تھا لیکن یہاں پر جب میں نے کیا تو مجھے ساری کی ساری چیزیں show ہونے لگ گئی تو اس وقت جب مجھے ہر چیز show ہونے لگ جاتی ہے تو اس وقت start کا method کال ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کہ it is invoked after the init method or browser is maximized جب بھی browser maximize ہوتا ہے تو یہ والا method start کا method کال ہوتا ہے اور یہاں پر آگے لیکن it is used to start the applet اور applet کو start کرنے کے لئے بھی یہی method کال ہوتا ہے اچھا پھر اس کے بعد paint کہ کوئی چیز میرے پاس ایسے show ہونے لگ گئی ہے for example start تو applet ہو گیا ٹھیک ہے applet start ہونے کے بعد جو ہے میرے پاس جو method کال ہوگا وہ ہوگا paint کا paint کے اندر ہم نے جو چیز بھی لکھنی ہوگی یا جو بھی چیز ہم show کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پر آپ کے پاس show ہونے لگ جائے گی مطلب ہے کہ یہاں پر آپ نے کوئی چیز drag کرنی ہے یا کوئی چیز آپ لوگوں نے print out کرنی ہے تو وہ ساری کی ساری چیزیں اس method کے اندر ہمیں لکھنا پڑے گا اس کے بعد آ جاتا ہے stop کہ کوئی چیز آپ کو show ہو رہی ہے تو اس کا آپ stop کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کر دیں یہاں پر minimize کر دیں یہاں پر یہ دیکھیں it is used to stop the applet it is invoked when applet is stopped اور browser is minimized براؤزر اگر آپ کا minimize ہو گیا تو یہ stop ہو گیا دوبارہ سے maximize کرتا ہوں تو کیا ہوگا آپ کو اگر یاد ہو بھی میں نے کہا تھا وہ start ہو جائے گا start اور stop میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا یہ چیز نوٹ کرنی ہوگی ٹھیک ہے یا پھر بالکل میں اگر end کرنا چاہتا ہوں براؤزر کو ختم کرنا چاہتا ہوں یا applet کی جو آپ لوگوں نے running form میں لیا ہوا ہے اس کو میں بند کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے جو method ہمارے پاس call ہوگا وہ destroy کا method ہوگا ہوگا ٹھیک ہے یہاں جیسے یہاں پھر لیکھو is used to destroy the applet is it is invoked only once اور یہ بھی صرف ایک دفعہ ہی invoke ہوگا ٹھیک ہے init method بھی ایک دفعہ invoke ہوتا ہے اور destroy method بھی ایک ہی دفعہ invoke ہوتا ہے init method کس وقت invoke ہوتا ہے جب آپ applet کو initialize کر رہے ہوتے ہیں مطلب کہ اس کی starting position اس کو لے کے آ رہے ہوتے ہیں اور destroy کب ہوتا ہے جب بلکل use کو finish کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ لوگوں نے init اور start کا difference کو ذرا سا note کرنا ہے اور یہاں پر start and stop and destroy کی difference کو ذرا سا note کرنا ہوگا init میں دوبارہ سے آپ لوگوں کو تھوڑا سا revise کرا دوں کہ init اس وقت call ہوتا ہے جب آپ نئے سیرے سے applet کو load کرتے ہیں initialize کرتے ہیں تو اس وقت init call ہوتا ہے اور start کس وقت call ہوتا ہے init کے فوراں بعد start بھی call ہو جاتا ہے مطلب ہے کہ آپ کو کوئی چیز اگر show ہونے لگ گئی ہے تو اس وقت start کا method call ہوگا ٹھیک ہے اور اگر میں browser کو minimize کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو وہ کیا ہو جائے گا وہ آپ کے پاس stop ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر میں اس کو دوبارہ سے maximize کرتا ہوں تو وہ آپ کے پاس start ہو جائے گا ٹھیک ہے stop اور start میں یہ differences چلیں اس کو ہم ذرا سا نا اگزیمپل کے ذریعے کر کے دیکھتے ہیں میں اس کو ذرا سا run کرتا ہوں یہ run file ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس applet جو ہے وہ شونے لگ گیا ہے اب دیکھیں یہاں پر init start ہوا start جو ہے وہ بھی print ہو گیا ہے یہ دیکھیں init کے اندر آئے تھے ہم ٹھیک ہے یہ دیکھیں init کا method یہ آپ کے پاس پہلے print ہو گیا پھر اس کے بعد یہ والا start کا جو ہے یہ دیکھیں start method یہ بھی آپ کے پاس print ہو گیا پھر اس کے بعد آپ کے پاس paint paint کا method بھی آپ کے پاس یہاں پر paint ہو گیا اب دیکھیں میں اس کو جب minimize کرتا ہوں تو کیا کونسا method کال ہو گا ہاں یہ stop والا کیا لکھا ہوا ہے کہ it is invoked when applet is stop or browser is minimize کہ میں اس کو جب minimize کرتا ہوں تو یہ دیکھیں stop method جو ہے وہ کال ہو گیا اب میں اس کو اگر maximize کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے maximize کیا ٹھیک ہے تو دوبارہ سے method کال ہو گا یہ start کا method کال ہو گا ٹھیک ہے start کا method کال ہوا اور یہاں پر paint start کے فوراں بعد کیا ہے paint paint کا method کال ہوا اسی طریقے سے اگر میں دوبارہ اس کو minimize کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کیا method کال ہوا stop کا method اس کو دوبارہ سے میں maximize کرتا ہوں تو کیا ہو گیا یہ start کا method اور paint کا method کال ہو گیا اب یہاں پر آپ لوگوں نے اس چیز کو ذرا سا note کرنا ہے کہ init اور start میں کیا difference ہے اور پینٹ اور ڈیسٹرائی میں کیا ڈیفرنس ہے اب دیکھیں میں اس کو جب بالکل ریموف کرتا ہوں تو کون سا میتھڈ کال ہوگا جی یہ ڈیسٹرائی کا میتھڈ ڈیسٹرائی کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اس ایپلیٹ کو ہم نے کمپلیٹلی جو ہے وہ ڈیسٹرائی کر دیا یا بالکل ہی ہم نے اس کو ختم کر دیا تو آہ اس کی آہ اگزیمپل کے ذریعے بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا اس کے بارے میں تھوڑا بہت میں نے لاجک بھی دے دیا تو ایک میں نے نوٹ کے اندر لکھ دی کہ آپ نے کیا کرنا ہوگا کلاس مست بی پبلک بیکاز ایٹس آبجکٹ ڈیس کریٹڈ بائی جاوہ پلگن ساوٹوئر ڈیسٹرائی آن دا براوزر تو یہ جو کلاس آپ لوگوں نے بنانی ہے یہ والی کلاس یہ ایپلیٹ ایگزیمپل یہ والی کلاس اس کو آپ نے ہمیشہ پبلک رکھنا ہوگا پبلک کیوں رکھنا ہوگا کیونکہ یہ کلاس کا آبجکٹ کس طریق کہاں سے کال ہوگا وہ براوزر کے پلگن کے زریعے سے کال ہوگا اور براوزر کے پلگن کے زریعے سے کال ہو رہا ہوتا ہے اس لئے اس کو آپ نے کیا کرنا ہوگا پبلک ہی رکھنا ہوگا تو یہ تو تھا آج کا ہمارا ٹاپک کہ ایپلیٹ کیا ہوتا ہے ایپلیٹ کا انٹروڈکشن ہم نے لیا ایپلیٹس اینڈ ایٹس لائف سائیکل دیا دوبارہ سے میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگوں کو کوئی بھی جگہ سے ایپلیٹ کو ریڈ ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں ایپلیٹ کو دیکھ سکتے ہیں بس آپ لوگوں کو صرف آئیڈیا ہونا چاہیے میرا جو کنسرن ہوگا وہ ان پروگرام کے ذریعے ہوگا یہ دیکھیں ان پروگرام کے اندر آپ کو پروگرام بھی نظر آ رہا ہے اور تھیوری بھی نظر آ رہی ہے آئی تینک کہ اگر آپ لوگوں کو اس کا کانسپٹ کلیر ہو گیا تو اس کی اوپر تھیوری کے دو تین آہ لائنے لکھنے میں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی اور اب لوگوں تھیوری کے وغیرہ نا لگائیں koncept وغیرہ بنائیں کیوں کہ ہمارا جو پیپر بنے گا وہ سارے کا سارا انہی پروگرام کی بیس کی اوپر ہی بنے گا تو روزانہ کی بیس کی اوپر میں نے آپ لوگوں کو پروگرام بھیجنے ہیں پروگرام سمجھانے ہیں پھر ان کو آپ لوگوں نے امپلیمنٹ کرنا ہوگا امپلیمنٹ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا آ اس کو آ سمجھنا ہوگا ٹھیک ہے آ اور اگر آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ گئی تو آپ لوگ لوگوں اس کو پیپر بھی کلیئر کر سکیں گے اور ٹاپک بھی کلیئر کر سکیں گے تو آج کے لیے آپ لوگوں کے لیے اتنا کافی ہے آپ لوگوں نے اس ٹاپک کو جو ہے کو کلیئر آٹ کرنا ہے تو اس کی آہ میں نے پروگرام جو ہے نیٹ بینز کا اور جی ڈی کے وہ میں نے پچھلے لیکچر لیمبر تھری کو اگر آپ اوپن کریں تو میں نے یہ دونوں چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں آہ ان کو کانڈلی آہ امپلیمنٹ کریں اور انشاءاللہ میں جو ہے آہ نیکس لیکچر کے اندر آپ لوگوں کو مزید آہ پروگرامز بھی شیئر کروں گا اور مزید ٹاپک جو ہیں وہ کلیئر کریں گے آہ تب تک کے لیے جو ہے آہ اللہ حافظ اور لاس ٹھنگ کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی کنفیوجن ہے کسی قسم کا بھی کچھ آہ آپ لوگوں کا ہیلپ چاہیے تو آپ اپنا کلاس کے گروپ کے اندر کوئی آہ گیدرنگ کر لیں اور مجھ سے ڈسکس کر لیں کہ جی آپ لائیو اگر آہ لیکچر دیکھنا پسند کریں گے تو میں لائیو بھی آپ لوگوں کے لئے اویلیبل ہو جاؤں گا اگر آپ کو اسی میتھڈ کے ذریعے اچھا لگتا ہے تو میں اسی میتھڈ کے ذریعے آپ لوگوں کو شیئر کروں گا یہ کچھ دن ہوں گے آپ لوگوں کو تھوڑا سا کنفیوجن ہوگی کہ جی یہ کس طریقے سے لیکچرز آ رہی ہیں کیا ہے کیونکہ آپ لوگ پہلے اور میتھڈ کے ذریعے پڑھ رہے تھے ابھی جو ہے آپ لوگوں کے لئے بلکل نئی چیز آ رہی ہے تو آپ ابھی سے کنفیوجن نہ ہو انشاءاللہ جب ہمارے پاس چار پانچ چھے لیکچر ہو جائیں گے تو آپ کو ہماری روٹین کا پتہ چال جائے گا کہ کس طریقے سے ہم نے آپ لوگوں کو لیکچر ڈیلیور کرنے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سے ٹاپکس ہوں گے اتنا بلڈن نہیں ہوگا بس آپ کوشش کریں میکسیمم پریکٹیکل کریں اور پریکٹیکل کریں گے تو آپ لوگوں کو ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیر ہو جائیں گی تو چلیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہوپ آپ لوگ پریکٹیکل بھی کریں گے اور آپ لوگوں کو اس جیس کی سمجھ بھی آئے گی چلیں اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ